ہلو دوستوں کیسے آپ سب میرا نام دپک ہے اور میں سب کا سواہت کرتا ہوں میرے چینل آپ کا اچار کنسلٹن میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کیا کمپنی آپ لوگوں کو کام سے نکال سکتی ہیں اگر آپ لوگ قنطینیو گھر سے کام کر رہے ہیں اور آفیس نہیں آرے ہیں کہنے کے مطلب ہے کہ اگر آپ ورқ فرم آفیس نہیں کر رہے ہیں اور کھڑ سے کام کر رہے ہیں تو کیا کمپنی آپ لوگوں کو نکال سکتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم لوگ ٹیٹیل میں جانیں گے تو یہاں پہ جو ہے دوستو میں نے کچھ چیزیں بتا رکھی ہیں کمپنیاں جو ہے آپ لوگوں کو نکال سکتی ہیں اس کے قرارن تین ہیں جو سب سے پہلی جو سب سے پہلا قرارن ہے وہ ہے کہ کمپنی has the policy requiring employee to work from office and the employee is not following that policy تو کمپنی کے پاس جو ہے پالسی ہے پالسی یہ کہتے کہ ایک امپلائی کو جو ہے گھر سے کام نہیں کرنا ہے آفیس سے آ کے ہی کام کرنا ہے لیکن وہ اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے اور وہ جو ہے وہ گھر سے ہی کام کرنا پسند کرتا ہے تو وہ آفیس نہیں آتا ہے تو اگر وہ کمپنی پالسی توڑ رہا ہے تو کمپنی کے پاس پورے رائٹ ہوتے ہیں اور اس لیے جو ہے کمپنی اس کو نکال سکتی ہے دوسرا employee is not meeting expectation in their role let's say کہ کمپنی نے کہا ہے کہ آپ گھر سے کام کرو آپ گھر سے کام کر رہے ہو لیکن جو ہے آپ جو expectation ہے job role کی وہ آپ meet نہیں کر پا رہے ہو جو بھی آپ کے target ہے وہ آپ meet نہیں کر پا رہے ہو تو اس کیس میں بھی جو ہے کمپنی آپ کے اوپر ایک dedicated action لے سکتی ہے then next ہے employee job duty cannot be effectively performed remotely کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی job duties ہوتی ہیں job responsibilities ہوتی ہیں ان کو آپ effectively remotely operate نہیں کر پاتے ہو اس کارنٹ سے آپ کو office جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن آپ office نہیں جا رہے ہو اور گھر سے کام کر رہے ہو اور آپ کا جو performance اس کارنٹ سے گھر جاتا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے company آپ کے خلاف action لے سکتی ہے تو یہ کچھ تین کارنٹ تھے دوستو اب یہاں پہ ان situation سے کیسے بچا جائے تو جو سب سے پہلا کارن ہے وہ نکل کرتا ہے read the company policy carefully دیکھیں company policy ایک بہت ہی important tool ہے جب بھی آپ کسی company میں جاتے ہیں تو جب آپ کا onboarding ہوتا ہے onboarding ہونے کے بعد جو ہے آپ کو company policy بتائی جاتی ہے پوری طرح سے اور company policy آپ کو کیسے بتائی جائے گی آپ کو جو handbook دیا جائے گا handbook میں company policy پوری طرح سے mention ہوتی ہے company policy کو detail میں پڑھیں وہاں پہ اگر آپ کو دیکھتا ہے کہ work from home ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ mention ہونا چاہیے work from home کیوں نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے interview دیا ہوگا تو آپ نے پوچھا ہوگا work from home ہے کی نہیں ہے اگر وہاں پہ mention نہیں ہے تو جرور HR سے پوچھیں اور اس کو پر clarity لے لیں اگر وہاں پہ mention نہیں ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ work from home کرتے ہیں تو آپ اپنے سائٹ سے گلتی کرتے ہیں تو company کو آپ پوری authority دے رہے ہیں کہ آپ کے اوپر action لے سکیں تو اس لیے company کی policy پوری طرح سے پڑھیں جو بھی protocol ہیں company میں follow ہوتے ہیں ان کو اچھے سے detail میں پڑھیں کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی تو بیٹر ہے جو ہے آپ HR سے بات کریں HR سے پوچھ لیں کیا قارن ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اور ایسی policy ہے تو کیوں ہے مطلب کچھ بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آتا جرور HR سے پوچھیں اگر work from home کی policy نہیں ہے اس company میں تو بھی پوچھ سکتے ہیں then next ہے check your job role if this can be performed remotely دیکھیں لیسے نہیں دی گئی ہے policy تو نہیں آپ کو ملے گی لیکن پھر بھی کئی job role ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے کام کیے جا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے manager سے بات کر سکتے ہو کیا یہ job میں گھر سے کر سکتا ہوں کی نہیں اگر آپ کر سکتے ہیں touch well and good اگر آپ کا جو manager ہے وہ آپ کو بول دیتا ہے کام کرنے کے لیے گھر سے تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کا manager allowed نہیں کرتا ہے اندھن اس کے بعد بھی آپ admin ہو کے گھر سے کام کرنے کا سوچتے ہیں تو نہیں ہو پائے گا دوستو then جو اگلا ہے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس valid reason ہونا چاہیے اگر آپ office سے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دوستو جو next ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو اپنا performance اچھا دینا اگر آپ remotely بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تب آپ ان situation سے بچ سکتے ہیں تب دیکھئے اس کے بعد بھی اگر آپ کی دماغ میں کوئی concern ہے کسی چیز کو لے کے کہ نہیں میں گھر سے کام کر رہا ہوں لیکن کہیں میرے ساتھ کچھ انہونی نہ ہو جائے company نکال نہ دے تب اس case میں آپ تین چیزیں کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے manager سے کل کے بات کر سکیں اس چیز کے بارے میں then جو بھی آپ کے پاس communication ہوتا ہے email communication ہوتا ہے اس کو آپ document کر کے رکھیں سارا proof رکھیں کہ آپ کو جو ہے work from home دیا گیا ہے تاکہ بات میں اس کا misuse نہ ہو پائے then next ہے جو میں ہمیشہ بولتا ہوں know your rights اپنے rights کے بارے میں جانے policy اچھے سے پڑھیں تاکہ کہیں بھی کوئی confusion ہو پھر بھی اگر کوئی confusion ہوتا ہے تو definitely جو ہے HR کے پاس جائیں HR سے بات کریں اور HR سے بات کرنے کے بعد ہی جو ہے فیصلہ لیں کی کیا آپ کو گھر سے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی بھی confusion ہے گھر سے کام کرنے کو لے کے تو HR ہی آپ کا doubt دور کرے گی نہ کی آپ کے ساتھ ہی یا جو آپ کے ساتھ کلی کام کر رہے ہیں وہ تو یہ تین بہت ہی important factor ہیں دوستو اس چیز کو یاد رکھے گا اگر کوئی بھی concern ہے تو اپنے manager سے بات کیجئے document ہر چیز کر کے save کر کے اور اپنی rights یا اپنے policies کو جو ہے اس کو جانیے تاکہ آپ کا کوئی بھی غلط مال نہ کر پائے تو دوستو جو conclusion ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اگر fair میں نہیں جینا ہے کہ company آپ کے خلاف action نہ لے لے اگر آپ گھر سے کام کر رہے ہیں تو بیٹر ہے کہ company کی جو policy اس کو follow کریں اور اس کی policy کو follow کریں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کی job نہیں جائے گی اور آپ continue کام کریں گے تو بس دوستو آج کے لئے اتنا ہی تھا آشا کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو like, share اور subscribe جلور کیجئے گا میں بلوگا آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں دھنے بات دوستو اپنا کھیال رکھیں